پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو راما سرل امید کے نیکس اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ رمیز کے پاس جو لڑکی بیٹھی ہوتی ہے وہ کہتی ہے مجھے جوب آپ کی وجہ سے ملی ہے تو رمیز کہتا ہے کہ نہیں یہ جوب آپ کو آپ کی ابلیٹیز کی وجہ سے ملی ہے اچھا میس شیلہ میرے کچھ کلائنٹ آ رہے ہیں آوٹ آف سیٹیز اور میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں انٹرٹین کریں یہ سن کر شیلہ حیرانگی سے پوچھتی ہے جی سر کیا کرنا ہوگا تو رمیز کہتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں ان کو ڈینر پر لے کر جائیں یہاں سیر کروائیں ان کو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے جمال کا بھائی بہت غصے میں ہوتا ہے اور وہ گھر بتاتا ہے کہ سابزادے بند ہیں تھانے میں تو اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ کیوں جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا بتا ہوگا اس کا کوئی چکر کمینے کا تو اس کی بیوی کہتی ہے آپ سے کوئی مدد مانگ رہا تھا تو پھر آپ کیا کریں گے جس پر وہ کہتا ہے کرنا کیا ہے سڑنے دو سالے کو جیل میں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ تحمینا بیگم کہتی ہے بیٹا تم اپنی اولاد کے آنے کے بعد اپنی ماں کو بھول تو نہیں جاؤگے نا یہ سن کر رمیز حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیس سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو درامہ سرل امید کے نیکس اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ رمیز کے پاس جو لڑکی بیٹھی ہوتی ہے وہ کہتی ہے مجھے جوب آپ کی وجہ سے ملی ہے تو رمیز کہتا ہے کہ نہیں یہ جوب آپ کو آپ کی ابلیٹیز کی وجہ سے ملی ہے اچھا میس شیلہ میرے کچھ کلائنٹ آ رہے ہیں آؤٹ آف سیٹیز اور میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں انٹرٹین کریں یہ سن کر شیلہ حیرانگی سے پوچھتی ہے جی سر کیا کرنا ہوگا تو رمیز کہتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں ان کو ڈینر پر لے کر جائیں یہاں سیر کروائیں ان کو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے جمال کا بھائی بہت غصے میں ہوتا ہے اور وہ گھر بتاتا ہے کہ ساب زادے بند ہیں تھانے میں تو اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ کیوں جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا بتا ہوگا اس کا کوئی چکر کمینے کا تو اس کی بیوی کہتی ہے آپ سے کوئی مدد مانگ رہا تھا تو پھر آپ کیا کریں گے جس پر وہ کہتا ہے کرنا کیا ہے سر نے دو سالے کو جیل میں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ تحمینا بیگم کہتی ہے بیٹا تم اپنی اولاد کے آنے کے بعد اپنی ماں کو بھول تو نہیں جاؤگے نا یہ سن کر رمیز حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے بیورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو درامہ سرل امید کے نیکس اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ رمیز کے پاس جو لڑکی بیٹھی ہوتی ہے وہ کہتی ہے مجھے جوب آپ کی وجہ سے ملی ہے تو رمیز کہتا ہے کہ نہیں یہ جوب آپ کو آپ کی ابیلیٹیز کی وجہ سے ملی ہے اچھا میس شیلہ میرے کچھ کلائنٹ آ رہے ہیں آؤٹ آف سیٹیز اور میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں انٹرٹین کریں یہ سن کر شیلہ حیرانگی سے پوچھتی ہے جی سر کیا کرنا ہوگا تو رمیز کہتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں ان کو دینر پر لے کر جائیں یہاں سیر کروائیں ان کو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے جمال کا بھائی بہت غصے میں ہوتا ہے اور وہ گھر بتاتا ہے کہ ساب زادے بند ہیں تھانے میں تو اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ کیوں جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا بتا ہوگا اس کا کوئی چکر کمینے کا تو اس کی بیوی کہتی ہے آپ سے کوئی مدد مانگ رہا تھا تو پھر آپ کیا کریں گے جس پر وہ کہتا ہے کرنا کیا ہے سڑنے دو سالے کو جیل میں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ تحمینا بیگم کہتی ہے بیٹا تم اپنی اولاد کے آنے کے بعد اپنی ماں کو بھول تو نہیں جاؤگے نا یہ سن کر رمیز حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو درامہ سرل امید کے نیکس اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ رمیز کے پاس جو لڑکی بیٹھی ہوتی ہے وہ کہتی ہے مجھے جوب آپ کی وجہ سے ملی ہے تو رمیز کہتا ہے کہ نہیں یہ جوب آپ کو آپ کی ابلیٹیز کی وجہ سے ملی ہے اچھا میس شیلہ میرے کچھ کلائنٹ آ رہے ہیں آٹ اوف سیٹیز اور میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں انٹرٹین کریں یہ سن کر شیلہ حیرانگی سے پوچھتی ہے جی سر کیا کرنا ہوگا تو رمیز کہتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں ان کو ڈینر پر لے کر جائیں یہاں سیر کروائیں ان کو جس کے بعد دکھا آیا جاتا ہے جمال کا بھائی بہت غصے میں ہوتا ہے اور وہ گھر بتاتا ہے کہ ساب زادے بند ہیں تھانے میں تو اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ کیوں جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا بتا ہوگا اس کا کوئی چکر کمینے کا تو اس کی بیوی کہتی ہے آپ سے کوئی مدد مانگ رہا تھا تو پھر آپ کیا کریں گے جس پر وہ کہتا ہے کرنا کیا ہے سڑنے دو سالے کو جیل میں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ تحمینا بیگم کہتی ہے بیٹا تم اپنی اولاد کے آنے کے بعد اپنی ماں کو بھول تو نہیں جاؤگے نا یہ سن کر رمیز حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس رامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو رامہ سرل امید کے نیکس اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوٹ میں دکھا جاتا ہے کہ رمیز کے پاس جو لڑکی بیٹھی وہ کہتی ہے مجھے جوب آپ کی وجہ سے ملی ہے تو رمیز کہتا ہے کہ نہیں یہ جوب آپ کو آپ کی ابیلیٹیز کی وجہ سے ملی ہے اچھا میس شیلہ میرے کچھ کلائنٹ آ رہے ہیں آؤٹ آف سیٹیز اور میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں انٹرٹین کریں یہ سن کر شیلہ حیرانگی سے پوچھتی ہے جی سر کیا کرنا ہوگا تو رمیز کہتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں ان کو ڈینر پر لے کر جائیں یہاں سیر کروائیں ان کو جس کے بعد دکھا آیا جاتا ہے جمال کا بھائی بہت غصے میں ہوتا ہے اور وہ گھر بتاتا ہے کہ ساب زادے بند ہیں تھانے میں تو اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ کیوں جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا بتا ہوگا اس کا کوئی چکر کمینے کا تو اس کی بیوی کہتی ہے آپ سے کوئی مدد مانگ رہا تھا تو پھر آپ کیا کریں گے جس پر وہ کہتا ہے کرنا کیا ہے سڑنے دو سالے کو جیل میں جس کے بعد دکھا آیا جاتا ہے کہ تحمینا بیگم کہتی ہے بیٹا تم اپنی اولاد کے آنے کے بعد اپنی ماں کو بھول تو نہیں جاؤگے یہ سن کر رمیز حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر آج میں آپ کو راما سرل امید کے نیکس اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوٹ میں دکھا جاتا ہے کہ رمیز کے پاس جو لڑکی بیٹھی وہ کہتی ہے مجھے جوب آپ کی وجہ سے ملی ہے تو رمیز کہتا ہے کہ نہیں یہ جوب آپ کو آپ کی ابیلیٹیز کی وجہ سے ملی ہے اچھا میس شیلہ میرے کچھ کلائنٹ آ رہے ہیں آؤٹ آف سیٹیز اور میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں انٹرٹین کریں یہ سن کر شیلہ حیرانگی سے پوچھتی ہے جی سر کیا کرنا ہوگا تو رمیز کہتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں ان کو ڈینر پر لے کر جائیں یہاں سیر کروائیں ان کو جس کے بعد دکھا آیا جاتا ہے جمال کا بھائی بہت غصے میں ہوتا ہے اور وہ گھر بتاتا ہے کہ ساب زادے بند ہیں تھانے میں تو اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ کیوں جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا بتا ہوگا اس کا کوئی چکر کمینے کا تو اس کی بیوی کہتی ہے آپ سے کوئی مدد مانگ رہا تھا تو پھر آپ کیا کریں گے جس پر وہ کہتا ہے کرنا کیا ہے سڑنے دو سالے کو جیل میں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ تحمینا بیگم کہتی ہے بیٹا تم اپنی اولاد کے آنے کے بعد اپنی ماں کو بھول تو نہیں جاؤ گے نا یہ سن کر رمیز حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب ویورز آج میں آپ کو راما سرل امید کے نیکس اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوٹ میں دکھا جاتا ہے کہ رمیز کے پاس جو لڑکی بیٹھی وہ کہتی ہے مجھے جوب آپ کی وجہ سے ملی ہے تو رمیز کہتا ہے کہ نہیں یہ جوب آپ کو آپ کی ابیلیٹیز کی وجہ سے ملی ہے اچھا میس شیلہ میرے کچھ کلائنٹ آ رہے ہیں آوٹ آف سیٹیز اور میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں انٹرٹین کریں یہ سن کر شیلہ حیرانگی سے پوچھتی ہے جی سر کیا کرنا ہوگا تو رمیز کہتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں ان کو ڈینر پر لے کر جائیں یہاں سیر کروائیں ان کو جس کے بعد دکھا آیا جاتا ہے جمال کا بھائی بہت غصے میں ہوتا ہے اور وہ گھر بتاتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے آپ سے کوئی مدد مانگ رہا تھا تو پھر آپ کیا کریں گے جس پر وہ کہتا ہے کرنا کیا ہے سڑنے دو سالے کو جیل میں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ تحمینا بیگم کہتی ہے بیٹا تم اپنی اولاد کے آنے کے بعد اپنی ماں کو بھول تو نہیں جاؤگے نا یہ سن کر رمیز حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے بیورز آپ آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیس سبسکرائب میری چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو رامہ سرل امید کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھا جاتا ہے کہ رامیز کے پاس جو لڑکی بیٹھی وہ کہتی ہے مجھے جوب آپ کی وجہ سے ملی ہے تو رامیز کہتا ہے کہ نہیں یہ جوب آپ کو آپ کی ابیلیٹیز کی وجہ سے ملی ہے اچھا میس شیلہ میرے کچھ کلائنٹ آ رہے ہیں آؤٹ آف سیٹیز اور میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں انٹرٹین کریں یہ سن کر شیلہ حیرانگی سے پوچھتی ہے جی سر کیا کرنا ہوگا تو رامیز کہتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں ان کو ڈینر پر لے کر جائیں یہاں سیر کروائیں ان کو جس کے بعد دکھا آیا جاتا ہے جمال کا بھائی بہت غصے میں ہوتا ہے اور وہ گھر بتاتا ہے کہ ساب زادے بند ہیں تھانے میں تو اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ کیوں جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا بتا ہوگا اس کا کوئی چکر کمینے کا تو اس کی بیوی کہتی ہے آپ سے کوئی مدد مانگ رہا تھا تو پھر آپ کیا کریں گے جس پر وہ کہتا ہے کرنا کیا ہے سڑھنے دو سالے کو جیل میں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تحمینا بیگم کہتی ہے بیٹا تم اپنی اولاد کے آنے کے بعد اپنی ماں کو بھول تو نہیں جاؤگے نا یہ سن کر میز حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس درامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکی سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ راما سرل امید کے نیکس اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوٹ میں دکھا جاتا ہے کہ رامیز کے پاس جو لڑکی بیٹھی مجھے جوب آپ کی وجہ سے ملی ہے تو رامیز کہتا ہے کہ نہیں یہ جوب آپ کو آپ کی بلیٹیز کی وجہ سے ملی ہے اچھا میس شیلہ میرے کچھ کلائنٹ آ رہے ہیں آؤٹ آف سیٹیز اور میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں انٹرٹین کریں یہ سن کر شیلہ حیرانگی سے پوچھتی ہے جی سر کیا کرنا ہوگا تو رامیز کہتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں ان کو ڈینر پر لے کر جائیں یہاں سیر کروائیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے جمال کا بھائی بہت گھسے میں ہوتا اور وہ گھر بتاتا ہے کہ ساب زادے بند ہیں تھانے میں تو اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ مجھے کیا بتا ہوگا اس کا کوئی چکر کمینے کا تو اس کی بیوی کہتی ہے آپ سے کوئی مدد مانگ رہا تھا تو پھر آپ کیا کریں گے جس پر وہ رمیز حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو لڑکی جمال کا بھائی بہت غصے میں ہوتا ہے وہ گھر بتاتا ہے کہ ساب زادے بند ہیں تھانے میں تو اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ کیوں جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا بتا ہوگا اس کا کوئی چکر کمینے کا تو اس کی بیوی کہتی ہے آپ سے کوئی یہ سن کر رمیز حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں جرے کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ٹھانک ی پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو رامہ سرل امید کے نیکس اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوٹ میں دکھا جاتا ہے کہ رمیز کے پاس جو لڑکی بیٹھی وہ کہتی ہے مجھے جوب آپ کی وجہ سے ملی ہے تو رمیز کہتا ہے کہ نہیں یہ جوب آپ کو آپ کی بیلیٹیز کی وجہ سے ملی ہے اچھا میس شیلہ میرے کچھ کلائنٹ آ رہے ہیں آؤٹ آف سیٹیز اور میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں انٹرٹین کریں یہ سن کر شیلہ حیرانگی سے پوچھتی ہے جی سر کیا کرنا ہوگا تو رمیز کہتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ آپ انہیں خیال رکھیں ان کو ڈینر پر لے کر جائیں یہاں سیر کروائیں جس کے بعد دکھا آیا جاتا ہے جمال کا بھائی بہت غصے میں ہوتا ہے وہ گھر بتاتا ہے کہ ساب زادے بند ہیں تھانے میں تو اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ کیوں جس کے جواب میں کہتا ہے کہ مجھے کیا بتا ہوگا اس کا کوئی چکر کمینے کا تو اس کی بیوی کہتی ہے آپ سے کوئی مدد مانگ رہا تھا تو پھر آپ کیا کریں گے جس پر وہ کہتا ہے کرنا آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو کی وجہ سے ملی ہے اچھا میس شیلہ میرے کچھ کلائنٹ آ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں انٹرٹین کریں یہ سن کر شیلہ حیرانگی سے پوچھتی ہے جی سر کیا کرنا ہوگا تو رمیز کہتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں ان کو ڈینر باب میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا بتا ہوگا اس کا کوئی چکر کمینے کا تو اس کی بیوی کہتی ہے آپ سے کوئی ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو راما سرل امید کے نیکس اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوڈ میں دکھا آجاتا ہے کہ رامیز کے پاس لڑکی بیٹھی مجھے جوب آپ کی وجہ سے ملی ہے تو رامیز کہتا ہے کہ نہیں یہ جوب آپ کو آپ کی ابیلیٹیز کی وجہ سے ملی ہے اچھا میس شیلہ میرے کچھ کلائنٹ آ رہے ہیں آؤٹ آف سیٹیز اور میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں انٹرٹین کریں یہ سن کر شیلہ حیرانگی سے پوچھتی ہے جی سر کیا کرنا ہوگا تو رامیز کہتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ آپ انہیں سیر کروائیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے جمال کا بھائی بہت غصے میں ہوتا ہے وہ گھر بتاتا ہے کہ ساب زادے بند ہیں تھانے میں تو اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ کیوں جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا بتا ہوگا اس کا کوئی چکر کمینے کا تو اس کی بیوی کہتی ہے آپ سے کوئی مدد مانگ رہا تھا تو پھر آپ کیا کریں گے جس پر وہ کہتا ہے سر نے دو سالے کو جیل میں جس کے بعد دکھا آجاتا ہے کہ تحمینا بیگم کہتی ہے بیٹا تم اپنی اولاد کے آنے کے بعد اپنی ماں کو بھول تو نہیں جاؤ سیورس نیکس اپیسوٹ میں دکھا جاتا ہے کہ رمیز کے پاس جو لڑکی بیٹھی مجھے جوب آپ کی وجہ سے ملی ہے تو رمیز کہتا ہے کہ نہیں یہ جوب آپ کو آپ کی بیٹیز کی وجہ سے ملی ہے اچھا میس شیلہ میرے کچھ کلائنٹ آ رہے ہیں آؤٹ آف سیٹیز اور کروائیں ان کو جس کے بعد دکھا آیا جاتا ہے جمال کا بھائی بہت غصے میں ہوتا ہے اور وہ گھر بتاتا ہے کہ ساب زادے بند ہیں تھانے میں تو اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ کیوں جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا بتا ہوگا اس کا کوئی چکر کمینے اپنی ماں کو بھول تو نہیں جاؤ گے نا یہ سن کر رمیز حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس درامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو پلیز سبسکرائب می چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں ہم کو راما سرل امید کے نیکس اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوٹ میں دکھا جاتا ہے کہ رامیز کے پاس لڑکی بیٹھی مجھے جوب آپ کی وجہ سے ملی ہے تو رامیز کہتا ہے کہ نہیں یہ جوب آپ کو آپ کی بلیٹیز کی وجہ سے ملی ہے اچھا میس شیلہ میرے کچھ کلائنٹ آ رہے ہیں آؤٹ آف سیٹیز اور میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں انٹرٹین کریں یہ سن کر شیلہ حیرانگی سے پوچھتی ہے جی سر کیا کرنا ہوگا تو رامیز کہتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ آپ انہیں سیر کروائیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے جمال کا بھائی بہت غصے میں ہوتا ہے تو اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ کیوں جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا بتا ہوگا اس کا کوئی چکر کمینے کا تو اس کی بیوی کہتی ہے آپ سے کوئی مدد مانگ رہا تھا تو پھر آپ کیا کریں گے جس پر وہ کہتا ہے کرنا کیا سڑھنے دو سالے کو جیل میں آنے والا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانک یو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو راما سرل امید کے شیلہ میرے کچھ کلائنٹ آ رہے ہیں آؤٹ آف سیٹیز اور میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں انٹرٹین کریں یہ سن کر شیلہ حیرانگی سے پوچھتی ہے جی سر کیا کرنا ہوگا تو رمیز کہتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ آپ انہوں ڈینر پر لے کر جائیں یہاں سیر کروائیں ان کو جس کے بعد دکھا جاتا ہے جمال کا بھائی بہت غصے میں ہوتا ہے اور وہ گھر بتاتا ہے کہ ساب زادے بند ہیں تھانے میں تو اس کے بیوی پوچھتی ہے کہ مجھے کیا بتا ہوگا اس کا کوئی چکر کمینے کا تو اس کی بیوی کہتی ہے آپ سے اپنی ماں کو بھول تو نہیں جاؤ گے نا یہ سن کر رمیز حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس درامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویورز آج میں آپ کو رامہ سرل امید کے نیکس اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی رمیز کے پاس جو لڑکی بیٹھی ہوتی ہے مجھے جوب آپ کی بدہ سے ملی ہے تو رمیز کہتا ہے کہ نہیں یہ جوب آپ کو آپ کی ابیلیٹیز کی وجہ سے ملی ہے اچھا میس شیلہ میرے کچھ کلائنٹ آ رہے ہیں آؤٹ آف سیٹیز اور میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں انٹرٹین کریں یہ سن کر شیلہ حیرانگی سے پوچھتی ہے جی سر کیا کرنا ہوگا تو رمیز کہتا ہے کہ میرا تو اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ کیوں جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا بتا ہوگا اس کا کوئی چکر کمینے کا تو اس کی بیوی کہتی ہے آپ سے کوئی مدد مانگ رہا تھا تو پھر آپ کیا کریں گے جس پر وہ کہتا ہے کرنا کیا سر نے دو سالے جیل میں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تحمی بیگم کہتی ہے بیٹا تم اپنی اولاد کے آنے کے بعد اپنی ماں کو بھول تو نہیں جاؤگے نا یہ سن کر رمیز حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکی پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو راما سرل امید کے نیکس اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوٹ میرے کچھ کلائنٹ آ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں انٹرٹین کریں یہ سن کر شیال حیرانگی سے پوچھتی ہے جی سر کیا کرنا ہوگا تو رمیز کہتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں ان کو ڈینر پر لے کر جائیں یہاں سیر کروائیں جس اس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا بتا ہوگا اس کا کوئی چکر کمینے کا تو اس کی بیوی کہتی ہے آپ سے کوئی مدد مانگ رہا تھا تو پھر آپ کیا کریں جس پر وہ کہتا ہے کرنا کیا سر نے دو سالے کو جیل میں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تحمینا بیگم کہتی ہے بیٹا تم اپنی اولاد کے آنے کے بعد اپنی ماں کو بھول تو نہیں جاؤگے نا یہ سن کر رمیز حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس جوٹ جس کے بعد دکھا جاتا ہے جمال کا بھائی بہت غصے میں ہوتا ہے تو اس کے بیوی پوچھتی ہے کہ کیوں جس کے جواب میں کہتا ہے کہ مجھے کیا بتا ہوگا اس کا کوئی چکر کمینے کا تو اس کی بیوی کہتی ہے آپ سے کوئی پلیز سبسکر آئی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو راما سرل امید کے نیکس اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکس اپیسوٹ میں دکھا جاتا ہے کہ رمیز کے پاس جو لڑکی بیٹھی ہوتی وہ کہتی ہے مجھے جوب آپ کی بدہ سے ملی ہے تو رمیز کہتا ہے کہ نہیں یہ جوب آپ کی ابلیٹیز کی وجہ سے ملی ہے اچھا میس شیلہ میرے کچھ کلائنٹ آ رہے ہیں آؤٹ آف سیٹیز اور میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں انٹرٹین کریں یہ سن کر شیلہ حیرانگی سے پوچھتی ہے جی سر کیا کرنا ہوگا تو رمیز کہتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں ان کو ڈینر پر لے کر جائیں یہاں سیر کروائیں جس کے بعد دکھا آیا جاتا ہے جمال کا بھائی بہت غصے میں ہوتا ہے اور وہ گھر بتاتا ہے کہ ساب زادے بند ہیں تھانے میں تو اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ کیوں جس کے جواب میں وہ سالے کو جیل میں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تحمینا بیگم کہتی ہے بیٹا تم اپنی اولاد کے آنے کے بعد اپنی ماں کو بھول تو نہیں جاؤ گے نا یہ سن کر رمیز حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن مزرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں ہم کو راما سرل امید کے نیکس اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں انٹرٹین کریں یہ سن کر شیال حیرانگی سے پوچھتی ہے جی سر کیا کرنا ہوگا تو رمیز کہتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں ان کو ڈینر پر لے کر جائیں یہاں سیر کروائیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے جمال کی بیوی کہتی ہے آپ سے کوئی مدد مانگ رہا تھا تو پھر آپ کیا کریں گے جس پر وہ کہتا ہے کرنا کیا سر نے دو سالے کو جیل میں جس کے بعد دکھا دکھنکیو